بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں جی سٹارٹ تو آج کی ویڈیو جی ہماری کچھ خاص ہونے والی ہے میں نے سٹارٹ تو صبح کی کر لی تھی لیکن میرے سے وہ کلپ ڈیلیٹ ہو چکے تھے کیونکہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک مشہوری گوشت ہے اب آنے والی ہے بکرائید اس پہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بھی ضروری چاہیے ہوگی اور کافی لوگ یہ سرچ کریں گے ریسپی اور ان کو یوٹیوب پہ کہیں بھی یاسی ریسپی اوریجنل ریسپی نہیں ملے گی ہم نے فل سرچ کیا لیکن رانجے والا گوشت کسی کے پاس بھی اوریجنل ریسپی نہیں ہے اور ہم نے ڈون لیا اور انشاءاللہ آپ کھوائیں آئے پوری فل ریسپی دکھائیں گے رانجے والا گوشت تو آپ پروپرلی دیکھئے گا تو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں رانجے والا گوشت تو میں نے صبح ویڈیو بنائی تھی میری نیشن کی بنائی تو میری نیشن والی ڈیلیٹ ہو چکے تو میری نیشن ہمیں رکھ دی تھی صبح کی تو اب ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے مثالیں ڈیلتے ہیں تو گوشت لے کر آتے ہیں اس کے بعد یہ جی تندور جل چکے تو یہ جی تندور میں ہی بنائی جاتی ہے کیونکہ وہ اوپر سے تندور ادھر رکھ کر ایک فریم بنایا ہوئے ہم نے اس کے اندر شیخیں لگائیں گے اور اوپر سے ڈمپ دیں گے جب یہ بالکل ہی گرم ہو جائے گا تندور تو پھر انشاءاللہ اتنی جلدی تیار ہو جاتی ہے نہ آپ کو گرمی پر بیٹھنا پڑے گا نہ کچھ کریں جتنی گرمی ہے تو یہ انگیٹھی وغیرہ پر نہیں بنائی جاتی تو اس لیے یہ سب سے ازان طریقہ لگا کر دس پندرہ میٹ سائٹ پر چلے جائیں اور دس پندرہ میٹ پر آ کر دیکھیں تو اٹھا لیں اس کے اندر پچاس ساٹھ شیخ ایک کٹھی لکھ سکتی ہے تندور کے اندر تو چلتے ہیں جی ویڈیو کا کتراف تو دیکھ یہ ویڈیو تو لیس گو تو یہ جی فریم ہے جو ہم نے بنوائے اس شیخوں کے یہ اس کوپر ہم یہاں پر رکھیں کہ ابھی تو چل رہا تو ابھی ہم نہیں رکھ سکتے تو یہ فریم اور یہ جی ہم نے یہ بنوائی ہے شیخیں اور ان کو ہم نے ایسا کروائی ہے شیخیں کو ہم نے بنائی ہے شیخیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو اسی طرح ایسے ایسے سب کو لگائیں گے اس کے اندر گوش ڈالیں گے اور اسی طرح ہم نے اس فریم کے اوپر اسی طرح تندور کے اوپر رکھ دینا تو جب یہ صحیح گرم ہو جائے تندور تو اس وقت ہم نے یہ رکھنا ہے اور آپ کو اس کا پورا پروسیسنگ دکھائیں گے سوری میری نیشن ہم دکھا نہیں سکے لیکن بتائیں گے کہ آپ نے کون لیکن اس کے لئے مثالیں زیادہ ضرورت نہیں پڑتے اس کے لئے میرے خیال میں نمک اور مرتی ضرورت پڑتی ہے تھوڑی تھوڑی وہ بھی اس کا خود تندور کے اندر جب وہ بالکل نرم ہو جاتا ہے تو اس کا ذائقہ اپنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو یہ جی ہمارا یہ جی ہمارا گوشت ہے ہم نے لیے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ کوئی اور گوشت نہیں جو اریجنل ریسپی ہے وہ ہے جی مٹن کی ہم نے مٹن لیا ہاف کے جی تو آج ہم بنا جائیں مٹن رانجے والے گوشت کی جو ریسپی ہے وہ استعمال کرتے ہیں مٹن آپ بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں یا چکن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اریجنل ریسپی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے مٹن تو ہم نے اور تھوڑا سا نمک ڈالے اور کچھ نہیں ڈالا اور اسی طرح میری نیٹکار کے لیے ہم دو سے تین گھنٹوں کے لیے آپ رکھ دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تندور کو اچھی طرح گرم کر لیں تاکہ یہ صحیح اور جب آہ ختم ہو جائے اور اندر صحیح گرم ہو جائے تپس ہو جائے تو اس کے اندر فریم لگائیں اوپر شیخیں لگائیں اور اوپر سے کسی چیز سے اس کو ڈھمپ دیں تو اس کے بعد آپ تقریباً داس سے پندرہ میں اس کو اس کے اندر رہنے دیں اور اس کے بعد نکالیں تو محلہ بہت یہ ضبط داست اور اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گی تو آپ کو دیکھاتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں تو چلتے ہیں جی تندور کی آگ ختم ہونے تب تو جی اب ہم شیخ پہ اس طرح بوٹی لگائیں گے اتنی ہم نے بوٹی بنا لیا تو اس کو ہم اسی طرح لگا دیں گے کسی سخت ہے تو اس کو سخت ہے اسی طرح آپ سخت لگا دینا تو اسی طرح شیخ پہ لگا کر تو اب اس کے اندر ہم نے یہاں پر سراخ بنوائے ہے کہ یہاں پر میخ ڈال دیں تاکہ کہ اس کے نیچے ایسے جائیں تو تندور کے نیچے اندر نہ آگے تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں کیسے لگاتے ہیں تو یہ ہم نے ایک میخ لے لیا تو اس کو اس سراخ کے اندر ڈالیں گے تو یہ سراخ کے اندر ڈال لیا ابھی ہم سب شیفوں پہ جب تک تندور گرم ہوتا ہے اس پہ اسی طرح ہم سب شیفوں پہ گوشت لگا لیتے ہیں تو آپ دیکھئے جلدی سے جلدی دیکھیں ساب شیخوں پہ لگو ہے تو اب دیکھاتا استعاب شیخوں پہ لگا لیا correlated تو یہ ہم نے سب شیخوں پہ لگا لیا تھوڑی سی لگا بھی دیئے شیخیں تو یہ بھی لگا دیتا ہے جو ہم نے تھوڑا سا گو trailers کی gone Chopus لیے کیونکہ قسم تھی زیادہ بھی لگ سکتے ہیں ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑا سا گوشلیا تو آپ کو یہ اس کے اندر لگا کر دکھاتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح لگا دیںہ گے تو اس طرح یہ کافی معاشرہ ہیٹ اپ ہو چکے تندور تو گرم ہو چکے کافی تو اب اس کو ہم تقریباً بیس منٹ کے لیے اوپر یہ پڑے ہیں تو یہ اوپر لگا دیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہم نے لگا تو دیا تو اس کے اوپر یہ ہم ٹھالی دے دیں گے ایک گرم ہم نے پہلے رکھی ہوں یہ ہم نے اوپر دے دیا اور اس کے اوپر ہم نے دو انٹیں دے دینی ہے اور سائٹ سے ہم یہ کر دیں گے تاکہ کوئی وہ باہر سے گاپ نکلے نا اور اس وقت ہم آپ لوگوں کے لیے رات کو ویڈیو بنا رہے ہیں تو یار اتنی محنت کرتے ہیں آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبکرائب کر دیں یہ ہم نے جو گار لگایا ہوا ہے اس وقت ویڈیو بنانے کے لیے لائٹ لگائی ہے تو یہ ہمارا جو گار ہے اس کے اوپر اور کتنی محنت کافی کر رہے ہیں بنانے کے لیے تو آپ ذیگ اضارش ہو دیا ہے کہ آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا ہے ایک سبکرائب کرنے میں اور ویڈیو کو لائک کرنے میں اور شیئر کرنے میں ضرور کر دیں تو اب بیس میٹ بعد اس کو نکالنا تو بیس میٹ تک ہم اس کو ویٹ کریں گے بیس سے پچیس منٹ میکسیم اتنا اتنی دیر رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا تو ملتے ہیں بیس میٹ بعد تو جی اب بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کھولیں گے دکھاتے ہیں آپ کو ماہلا کس طرح بنی ہے تو اس کو کھولتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو اس کو پھر ہم اس سے اٹھا لیں گے تو یہ جی اس کو ہم نے کپڑے کی مدد سے اٹھانے تاکہ ہاتھ نہ تو یہ جی کچھ اس طرح ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لائے رہی ہیں آپ کو ایک چیخ اور ایک پلاس کی مدد سے نکال لیں تاکہ ہاتھ نہ جلیں تو یہ جی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آتیار ہوئی ہے نرم سی تو اب ہم اس کو سب کو نکال لیں گے اور پلیٹ میں نکالیں گے تو لے چلتے ہیں جی اب ہم یہاں سے اتاریں گے تو یہ ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی نرم بنی ہے تو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں تو جی ماشاءاللہ بہت ہی تو بدست بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں اس ریسپی کو بہت ہی پیاری بہت ہی اچھی اور بہت ہی ماشاءاللہ بہت دست بنی ہے تو اب ہی ہم یہاں سب شیخوں کو نکال لیں گے تو یہ رکھیں گے اور پھر کھائیں گے اور آپ نے بھی کھانیوں تو بنا لیں تو اس ویڈیو کو یہاں ہی پر اینڈ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں اللہ حافظ موسیقی